یہ جو کرسی ہے نا اس میں ایک نشا ہے اور جتنی بڑی کرسی ہو یا انچی کرسی ہو اتنا ہی زیادہ نشا ہوتا ہے اور ایک اور چیز ہم نے دیکھتی ہے کہ جتنی دیر آپ کرسی پر بیٹھے رہیں نشا بڑھتا ہی رہتا ہے اور پھر بالاخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اس کرسی پر بیٹھے رہیں گے اور آپ سے بہتر کوئی ہو بھی نہیں سکتا ملک کے لیے یا اگر کوئی ملک چلا سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہی چلا سکتے ہیں اور آپ سے بہتر ملک چلانا کوئی نہیں جانتا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نشا بڑھتا ہے تو آپ کی برداشت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یار اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ہم کہ یہ جو بتمیز لوگ ہیں جو پھر بھی تنقید کرتے ہیں یا وزراء کے پیرڈی اکاؤنٹس بناتے ہیں یا مزاک اڑاتے ہیں ان کو کسی طرح سے ٹائٹ ہیا جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ملک دشمن اناصر ہیں یہ غدار ہیں یہ 55th generation warfare کے سپائی ہیں اور پھر جب یہ وقت آتا ہے اور یہ کم و پیش سب پہ آتا ہے تو پھر آپ کچھ عجیب و غریب قوانین بنانے لگ جاتے ہیں جیسے ابھی حال میں چند دل پہلے آرڈیننس کے ذریعے پاکستان electronic crimes act 2016 میں کچھ ترامیم لائی گئی ہیں یہ ترامیم کیا ہیں وہ مبشد تھوڑا سی آپ اگر اس پر روش نہیں جائے یہ آرڈیننس کل ہی جاری کیا ہے صدر مملکت نے عارف علوی صاحب نے جو ماضی میں کیا کہتے رہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اچھا اس آرڈیننس میں پی کا قوانین جو ہیں ان کے بارے میں تین چار چیزوں میں ترامیم لائی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایف آئی اے جو پہلے کرتا تھا کہ اگر کسی کو نوٹس دیتا تھا اور اس کو طلب کرنا ہوتا تھا اور اگر اس کو گرفتار کرنا ہوتا تھا تو میجسٹریٹ سے وارنٹ لینا ہوتا تھا اس ان ترامیم کے بعد ایسی کوئی تردد نہیں کیا جائے گا سیدھا ہی آپ کو دھر لیا جائے گا اور چھے مہینے تک آپ کی بیل بھی نہیں ہو سکے گی اس کے علاوہ جو سزا ہے وہ تین سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے دوسری جو سب سے مزے کی بات ہے کہ اگر میرے خلاف کو خبر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میں ہی جاؤں بسد بھی جا سکتے ہیں ضرار بھی جا سکتے ہیں محمد اخلاق جو لائنڈی میں مشین ٹول آپرینٹ کر رہا ہے اگر وہ اپنے نوکیا تین تیز دس پر دیکھے کہ وہ مباشر اپنی ٹوٹر اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو پھسا سکتا ہے تو وہ بھی پھسا سکتا ہے تو اب یہ ہے کہ ایف آئی کو ضرورت نہیں ہے کہ اریجنل جس کے خلاف کوئی ہوا ہے وہ ہی کمپلینٹ کرے اب کوئی بھی آ کر کے جیسے اکثر غداری کے کیسے میں ہو سکتا ہے کہ چیچو ملیا میں ایک صاحب جو ہیں وہ مقدمہ دچ کرا دیتے ہیں اور پھر آپ بھگتے رہے چک پینتی بی میں بلکل مشتاق قسائی نے بھی آپ کوئی فیس بک کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوئیں جس پہ ظاہر ہے شور مچ گیا جو جرنلس صافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اپوزیشن جماعتوں نے تو کرنا ہی تھا انہوں نے بھی مسترد کر دیا سب نے کہا ہم عدالت جائیں گے اچھا عدالت جو ہے لگتا ہے ویسے ہی تیار بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ عدالت میں تو جانا ہی تھا کیونکہ بہت سے جو انسانی حقوق کی تنظیم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل نائنٹین جو فریڈم آف ایکسپیشن ہے اس کی خلاف عرضی ہے کہ آپ کسی پر قدغن اتنی زیادہ لگا دیں کہ اس کی جو جائز تنقید ہے اس کو بھی آپ کسی طرح مور تروڑ کے جو ہے نا اس زمرے میں لے آئیں کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ غلط بات کر رہا ہے اور غلط بات جو ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ یہ اب کسی شخص کے خلاف اگر ہوگی یعنی تو وہ تصور اس ادارے کے خلاف ہوگی آپ یہ ذرا ایکسپینڈ کس طرح کیا گیا ہے ان ساری طرح کیا ہے بنا بزرار ہے یعنی اگر کسی وزیر کے خلاف تنقید ہوگی تو وہ پوری وفاقی قابینا کے خلاف پارلیمان کے خلاف میں تو کہتا ہوں بلکہ جمہوریت کے خلاف کیونکہ اگر ایک دو پھیلانا ہے تو پھر پھیلاتے ہیں جو یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کا نیچوڑ ہیں ان کی کھینچلے زبان مہین کا گھونٹ دے گلا میں نے اس سے یہ کہا جالی بھی آدھ آ رہا ہے کیا بات اگر یہ ابھی لکھیں ہوتی تو کہتا ہے بلوک کر دیں ان کے اکاونٹ اور یہ سوشل میڈیا پر بس مجھ ڈال لیے گا ورنہ پانچ سال کے کوئی پتہ نہیں اسی آ جائے گی ہو سکتا ہے کہ مشتاق کسائی آپ کی ٹوٹر اکاونٹ کو ابھی بھی دیکھ رہا ہو اور یہ پروگرام بھی دیکھ رہا ہو اس چینل پر جو ہانی آ رہا ہوتا یہ ایف آئین نے اب تردد تو نہیں کرنا جیسے یہ کہا تھا کہ عدالتیں نوٹس لیں گی تو آج آلریڈی نوٹس لے لیا اچھنا آباد ہائی کو اچھے دیکھیں نوٹس تو چھوڑے ہیں یہ جو پہلے تھوڑا سا ایک ترہتے ہیں بکہ we have to be fair نوٹرل ہونا بیلنس ہونا تو یہ بڑی مزیدار ہے بات کہ جب دوہزار سولہ میں ایکچوال بکہ ہم تو ابھی آرڈنانس کی بات کریں آرڈنانس تو کچھ نہیں ہے اصل گیم کام شروع ہوئی تھی اصل گیم تو شروع ہوئی تھی دوہزار پندرہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بلکل ویسے ہی باتیں کر رہے تھے جیسے ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ سر ہمارے اداروں پر باتیں ہوتی ہیں یہ کتنی بری بات ہے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں کچھ کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا وہ لائے پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ 2016 اور اس وقت آپ سب کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ تمام اپوزیشن اس وقت کی جو اپوزیشن تھی نکاح کے سر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ان فیکٹ صدر اس وقت ظاہر ہے صدر نہیں تھے تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب 2015 19 سپٹیمبر 2015 کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سائیبر کرائم بل ہے کتنی حران کون بات ہے کہ آپ ایک ہتھوڑے ہتھوڑے کا استعمال کرتے ہیں ایک مکھی کو ماننے کے لیے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مکھی کون ہے اور ہاتھی کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کے بعد ایک اور ٹویٹ آتی ہے اس سے پہلے تھوڑی سی کہ میں نے یہ بل پولا پڑا ہے اور یہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ حکومت کو مکمل لائسنس ہوگا کچھ بھی کرنے کے لیے گروز اوپن ٹو گروز اسیوس اینڈ سم آر ڈرکونیون سو فیصد درست بات اس کے اوپر چھرین مزاری صاحبہ نے ریپلائی کی کہ ہمارے پاس سمام امینڈمنٹس تیار ہیں اور ہم پیش بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے we must reject this fascist bill this fascist bill جس کو اب آپ مزید fascist کریں بلکہ وہ اتنا fascist نہیں تھا وہ نیم fascist تھا اب آپ نے فل fascist کرنا ہے اور پھر دوہزار سکتان کی بات ہے جب پاسواس بھی ہو گیا تھا اور پھر پتہ لگا کہ کیا اس کا use ہو رہا ہے تو وزیر اعظم عمران خان اس وقت ارے opposition میں تھے کہا کہ government abusing cyber crime law to politically victimize PTI social media activists ان کو دھمکانے سے اور ان کو گرفتار کرنے سے سو فیصد درست بات تھی بلکل یہی ہو رہا تھا تو پھر آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ایسا کچھ کر لیں اور پھر اور یہ میں again یہ میں کوئی پچھلے پچاس سالوں کی بات نہیں کرنا میں پچھلے سال کی بات کرنا فواد چودھری صاحب نے کہا کسی اور topic پر کہ تنقید کو آپ جرم بنا رہے ہیں یہ کتنی ریڈکیلوس بات ہے ہاں respect is earned it cannot be imposed on people sir i strongly feel کہ contempt of court laws کو بھی ہٹا دینا چاہیے تمہارے پاس tissue ہے میرے پاس tissue نہیں ہے میرے پاس amendment کی copy ہے amendment کی copy آپ لے لیں اس سے آپ اپنے I am sorry تو my point is کہ دیکھیں ہم بار بار ہم بات کرتے ہیں ہم پڑی loose talk کرتے ہیں یہ فیشزم ہے میری چائے میں چینی کم ہے یہ بھی فیشزم ہے بریانی میں آلو نہیں جالا یہ فیشزم ہے اب مجھے جب اس طرح کے قوانین میں دیکھتا ہوں اور پوری debate آپ کو یاد ہے پیکا والی ان کو کہا تھا کہ سر جی یہی آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یہ جو again ٹھیک ہے اور جو جو سارے وہ جو بھی جس کو بھی آج پہنا چاہے یہ musical chairs ہے خورم دستگیر جو نونی وزیر تھے آج وہ انہوں نے بیان دیا کہ یہ حکومت بوکلا گئی اور فاشسٹ حد کنے آئی اچھا پتہ ہے فاشزم کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اب میں جب یہ دیکھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ فولشنس ہے یا یہ فیشزم ہے یا اس کو ہم فولزم کہہ سکتے ہیں فولزم کہہ سکتے ہیں جب تم کہہ رہے تھے نا غصہ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ تم فاشسٹوں کی اتنی مستقل توہین کر رہے ہیں آئی نو مسولینی صاحب ہم شنن رہے ہیں دیکھو فاشسٹ جو ہیں جتنے بھی فاشسٹ آپ گزر ہیں جیسے ہٹلر کو آپ کہہ سکتے ہیں مسولینی کو کہہ سکتے ہیں موڈی کو کہہ سکتے ہیں اور جس کو لی جائے کہہ سکتے ہیں یار وہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو یہ پودا لگا رہے ہیں یہ اگلے بیس سال تک قائم رہے اور اس کے لیے وہ بہت محنت کرتے ہیں اور انتہائی ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور اگر ان کو کسی چیز میں کسی دماغ کی کمی ہو تو وہ دوسرے دماغ ہائر کر کے ان سے اپنی جو سٹیٹیجی ہے اس کو مزید مضبوط کرتے ہیں یہاں تو یہ ایک دن جو ہے سختگیری ہوتی ہے اگلے دن اسے بھول جاتے ہیں پھر تیسرے دن یاد آتا ہے اوہ 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 کرنا سی یہ اپنے بات کی نا ہاف بیگ فاشزم اگر وہ دیکھنا ہو سر وہ آپ بات کر رہتے ہیں کہ وہ درخت لگاتے ہیں کہ بیس سال بعد یہ دھنیا لگاتے ہیں وہ سمجھ دیں گے یہ فدینہ ہے اچھا فاشزم ہے انڈیا میں یار دیکھو نا پوری منصوبہ بندی کے ساتھ انیس سو ستائیس میں ایک پارٹی قائم ہوئی اور آج ایک سو دس سال کتنا سبر کتنا پھل اور کتنا ان کا کاڑر یہ ہوتا ہے فاشزم ہم جو ہیں صرف ڈلنڈے کے کپڑے پیرنا ہے فاشزم یہاں پارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو آپ کہہ دیں قوانین ایسے لے آئے کہ جناب اداروں کے خلاف تنقید بلکل برداشت نہیں کی جائے گی مثلا فوج کے خلاف کہ عزت کا قانون انگریز کے دور کا بھی نافذ ہے سر ایک آلریڈی آپ کو یاد ہو گئے ایک پرائیوٹ میمبر ایک بل لے آئے تھے تین سال قید والا وہ بھی منظور ہو گیا تھا جی مجھے یاد ہے مطلب تو قانون در قانون در قانون موجود ہیں بہت سارے اب یہ پیکا بھی آ گیا ہے کہ جناب یہ پیکا میں مزہ نہیں آ رہا اچھا میں اس پر ایسے کہہ رہا ہوں کہ ایک دروازہ تنقید آپ کو مجھے بھی پسند نہیں ہوگی اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں گا گردن اتروا دوں گا ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا دوں گا لیکن ایک تنقید کا دروازہ آپ نے بند کر دیا مختلف قوانین لگا کے پانچ تالے لگا دیئے اس میں یہ جو ترمیم ہے یہ چھٹا تالہ ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس سے دروازے کی صحت پہ کیا حاصل پڑے گا اس پہ تو پہلے ہی پانچ تالے لگے ہوئے ہیں یہ ظاہر کر رہا ہے آپ کی انسیکیورٹی کہ آپ اتنے تالوں کے باوجود بھی خود کو سیکیور فیر لیں اچھا اور گھر کی دیوارے بھی نہیں ہیں پوائنٹ ہے آپ نے جتنے تالے لگا لیا دروازے پہ آپ لگائے وہ گھوم کے آ جائیں گے اور مجھے مجھے کی باتیں دیکھیں کہ پیمرہ نے کیونکہ ٹی وی چینلز کا نوٹس نہیں ہے آپ نے پیمرہ کی جیوریزکشن بھی لے لی پیکا میں کہ جناب اب ٹی وی چینلز اگر کو چلائیں گے تو اس پہ بھی سائبر قوانین لاغو ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو پیمرہ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن وہ بھی جو ہے اب وہ پیمرہ کو بھی بائی پاس کر کے اپنے تائیں جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لے گی کہ جناب یہ ہوا ہے اچھا اب اس میں ایک چیز جو ایمپورٹنٹ ہے جو نوٹ کرنی ہے کہ یہ ہے آرڈیننس آرڈیننس کی ہوتی ہے ایک شیلف لائف ایک مدد ہوتی ہے یہ ہوگی لیپس ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن یہ ہوگی لیپس کیونکہ کس نے اس کو اپروف کرنا ہے سر تسی جان دے نہیں پارلیمنٹ میں کیا کیا چمتکار ہوتی ہے نہیں دیکھیں پیکا کو سبنے کو پوز کیا تھا تو بھی پیر اس کے باوجود اگر اپروف ہو جائے گا چلے صحیح ہے ہو سکتا ہے but my point is اکتیس آرڈیننس ایک بنے ہیں ایک دن میں اور سینٹ سے منظور کروائے گا گئے گنیس آف دہ ورڈ اگر تو یہ بھی ہو جائے گا چلے سوچتے ہیں ایک وقفہ لے لے نہیں وقفہ تو لے لو لیکن آپ لوگوں کے ساتھ چھ سال میرے بڑے اچھے گزرے یاد آئیں گے انشاءاللہ میں تو آپ سے لا تعلقی کا اعلان کر دوں گا مطلب میں رہوں گا اسے بندہ نہیں تھا یہ سب فیک نیوز ہے اسی لئے ہم نے یہ آرڈیننس لائے ہیں بوسط نام کا کوئی تو بندہ ہی نہیں تھا تازہ ترین ویڈیوز کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کے لئے تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے